جب اللہ سامنے آئے گا دیکھو انسان کوئی دس خرب سیل سے مل کے بنا ہے اس سے کم بھی سائنسلم کہتے ہیں دس خرب اینٹوں سے انسان بنا ہے ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عزو بننے کی صفت یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے یہاں بھی بنا سکتا ہے یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے یہاں بھی بنا سکتا ہے جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہار سکتی ہیں اللہ کو نہیں لہذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو گی کوئی آنکھ بنے گی نہیں اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی پھر اللہ کا دیکھو صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا از لزت دیدارش خسرو چتوان گفتن سردادن جاندادن نادید رخیار امیر خسرو کیا اللہ قبر روشن کرے یا اللہ تجھے دیکھا نہیں تیرے لیے لٹ پٹ گئے سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چر گئے اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا اور جب اللہ بات کرے گا اب جنت کے نغمیں سنو گے کانوں سے لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی پورے وجود تو اللہ کہے گا راضی ہو کہیں گے اللہ بالکل ٹھیک تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی کہیں گے اللہ چاس ساگے پنجابی باری چاس ساگے حضرت وظہر عربی بولیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دوں جنت سے بڑی چیز دوں تو وہ کہیں گے یا اللہ یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے تو اللہ فرمائیں گے احلو علیکم رضوانی فلا استطولیکم عبدا جاؤ میں تم پہ راضی ہو کہ آپ کا بینا راض تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے ہمیں تو آج پتہ چلا ہے تو ہمیں اجازت دے ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں پوری نماز نہیں ایک سجدہ اور اپنے رب کے بھی سنو وہ کہہنے لگے وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا آقا تھا تم نوکر تھے میں مالک تھا نوکری کرنا توڑے ذمہ آئی ہن تسی آگئے میرے مہمان خانے ہن تسی میرے مہمان میں میز بانا اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا مہمان سے کام نہیں لیا جاتا بے دیکھاؤ موجہ کرو بس آہا قد وضعت عنكم مؤونة السجود فلطالما اتعبتم لیالابدان وانصبتم لیالوجوه فلآن افضیتم الى روحی و کرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی فلن اعطیكم اليوم بقدر اعمالکم ولیکن اعطیكم بقدر رحمتی و کرامتی وعلوو مکانی ورفعت شانی اور مہمان میرے بندو روزیں بھی چھڑو نمازیں بھی چھڑو حاجیں بھی چھڑو عمر بھی چھڑو اب تو موجہ کرو کھاؤ پیو جاؤ بیمیوں کے ساتھ رہو موجہ کرو ہاں آج مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا وہ تو تم جنت میں آگئے آج میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا کوئی ہے ہی نہیں کیا مانگو کہا نہیں مانگو کہا اچھا راضی ہو جا کہو تو ابھی تمہیں کہہ دیا کہ میں راضی ہو گیا ہوں ہن دوبارہ کیوں پشلے پہ ہو کہا اچھا مانگی کہاں مانگو تو انسانی دماغ چاند کے اوپر سے نیچے لاکر یہیں گانٹ لگا دو کوئی چھے لاکھ کلومیٹر دماغ کا ریشہ ہے اور ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے یہ سارا سویا ہوا ہے دو چار فیصد پانچ فیصد کام کرتا ہے جنت میں اللہ سارا کھول دے گا کہے گا ہن مانگ ہن مانگ اچھا مانگتے مانگتے تھک کر کہیں گے یا اللہ ہن بس ہو یا اللہ کہیں نہیں تھوڑا مانگا اور مانگ پھر مانگنا شروع کریں پھر مانگتے 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 تھک جائیں گے کیا ہن یہ یا اللہ بس ہو گئے کہنا نہیں اور مانگو پھر تیسی دفعہ بھئی تو کی مانگے چلے مولانا حنیب صاحب کوئل پوچھے بھئی توسی کی مانگے بڑی علامہ تو استاد جی کوئل پوچھے یہ میرے استاد محترم ہیں تو پھر وہ کہانی ادھر چلی جائے گی تو آپ نے حضرت کیا مانگا آپ نے کیا مانگا پھر سارے زور لگا لوگوں کے مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اور مانگو کہیں گے اللہ ہنے بس ہو گئے اور مانگ نہیں اللہ تیری عزت کی قسم بس ہو گئے سب سے چھوٹا سوال میرے نبی نے بتایا ہے بڑے کی تو حد کوئی نہیں سب سے چھوٹا سوال یہ ہوگا ایک شخص کہے گا یا اللہ تو نے دنیا جس دن بنائی اور جس دن مٹائی اس کے برابر مجھے عطا فرما دیں یہ سب سے چھوٹا سوال یہ پیسے کا سوال کوئی چھیک والا پیسہ ہوتا تھا ہمارے بچپن سراخ والا پیسہ یہ وہ ہے اس سے اوپر کی حد کوئی نہیں اور اللہ کیا کہے گا ابھی تک تو تم نے اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تعلی شروع کوئی نہیں اچھا جاؤ جو مانگا وہ بھی دے لیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے لیا کلو اشربو حنیہ بما اصلفتم فی الایام الخالیہ جاؤ میرے بھائیو عزیزو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے